پیگ پورک سوار اردو ایو ایکوال لائک کام ریسرچ بائی ڈیویڈ ایریل ریسرچر یہاں پر میں صرف اتنا کہوں گا ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ پورک پگ گائے کی طرح ہی ہیں بعض جگہ گائے کا دودھ پینا اچھا سمجھتے ہیں بعض جگہ پورک کا دودھ پینا اچھا سمجھتے ہیں بعض جگہ گائے کا دودھ گوشت کھانا اچھا سمجھتے ہیں بعض جگہ پورک پگ کا گوشت کھانا اچھا سمجھتے ہیں اس بات کو سمجھیتا ہوسا کہ اگر ہم ہولی بک سے اگر سمجھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جہاں پر اکھرمایا حرمت علیکم المیتد و الدم و لحم الخنزیر و ما اولی غیر اللہ بھی تو اس میں لحمل کہا لحم سے مراد کہا کوئی جانور نہیں کہا وہاں گوش کہا اگر وہاں پر کوئی جانور مراد ہوتا تو وہاں پر جانور کال کی جاتی وہاں پر حیوان کہا جاتا جہاں پر قرآن میں اور جگہ پر حیوان سے تصور کیا گیا ہے تو اس میں ہے کہ یہاں پر گوش کہا گیا اور گوش کا لحم الخنزیر سے مراد خراب گوش کیونکہ وہ زمانے میں فرج نہیں ہوا کرتی تھی تو گوش خراب ہو جائے کرتے تو خراب گوش کھانے سے منع کیا کیونکہ لوگ گوشوں کو سکایا کرتے تھے تو خراب گوش کھانے سے منع کیا اور نودہ موسید خون کھایا کرتے تھے تو خون کھانے سے منع کیا تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس لیے کوئی بھی جانور حرام نہیں ہے کیونکہ ہر جانور کو حلال قرار دیا جس طریقے سے امام شافی کے نزدیک سمندر کا ہر جانور جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں خواہ وہ جھنگا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہے لیکن ہنفی اس کو اور طریقے سے کہتے ہیں لیکن نبی جنہ فاطمہ تظہرہ نے فرمایا کہ جس کوئی بھی وہ جانور جب انسان کی نیڈ ہے دودھ اور گوشت تو کوئی بھی کسی بھی جانور کا عبدود اور گوشت کھا سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے قرآن کو جب قرآن سے سمجھیں گے ہمیں بہت سے چیزیں آسانی سے سمجھ میں آئیں گی کیونکہ قرآن پاک چودہ سو سال پہلے لکھا گیا ہے اور حدیث پاک تو صرف گیرہ سو سال پہلے لکھی گئی ہے قرآن پاک کے تین سو سال بعد جا کے حدیث پاک لکھی گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ نہ کسی صحابی نہ لکھی نہ کسی طابعہ نہ لکھی نہ کسی طابعہ بھی نہ لکھی بلکہ بعض میں ایک رشیہ کے ایک شیخ الحدیث نے آدیث پاک لکھا تو وہ اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں لکھا تو اس میں ہمیں صرف قرآن پاک کو قرآن سے سمجھنا ہے تو اس میں خاص سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بہت اچھی طرح سمجھ رہنا چاہیے کہ آپ اس طریقے سے جیسے بلالر کو آپ کھاتے ہو تو اسی طریقے سے بلالر کھانے کی طرح ہی آپ کا پورک اینڈ پگ جو ہے اس کا میٹ بھی سیم ہے اگر بلالر کی غزہ میں آسی چیزیں ہیں جس سے بعض وقت بلالر کو لوگ کہتے ہیں کہ نہ کھا جائے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بیسک دیکھا جاتا ہے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے تو بعض لوگ بلالر کے بارے میں بھی شک و شبہات پیدا کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس کی خوراک پر ہوتا ہے کہ وہ انسانی صحت کے لیے اچھا ہے یا برا ہے اگر فارمی پگ اینڈ پورک جو ہو اس کا دور پینا اس کا گوش کھانا اور اس کو اچھا سمجھنا یہ بھی ایک بیسک ہے تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ سنی سنائی بات ہوگی کہ وہ اس زمانے میں تو خنزیر رام کا کوئی جانور تھا ہی نہیں یہ تو بات کی پیدا ہوا رہا ہے سنثیٹک چیزوں سے بنائے تو اس چیز کو سمجھئے جنگلی گائے اور گائے میں سیم فرق ہے کوئی خاص نہیں ہے بی ویدہ اس ڈیویڈ ایریل ریسرچر آلویز وید یو بی ویدہ اس نبی جناہ فاتمہ تزارہ و بعدہ سلسلت نسلسل فی ہیں نسا و نبیات ڈاٹر آف محمد رسول اللہ اس گریٹ فور